نیم حکیم خطر جہان بول وہ مخولہ یاد رکھ لینا نیم حکیم خطر جہان نیم ملہ خطر ایمان آدھا حکیم جہان کے واسطے خطرہ آدھا عالم ایمان کے واسطے خطرہ نمعلوم ہے تو سیکھو سمجھو پڑھو لیکن ایک بردر کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیے سب کچھ انہی سے پوچھو وہ بولے تو بالکل صحیح یہ فترہ کیا ہے خاص کر یہ کیا نہیں گیا بریلویوں میں دیوبندیوں میں نہیں گیا ہم ایلی عزیزوں میں بھوت گیا کیا تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا معلوم کیا کون تبھی کتاب و سنت بولتے ہی ہمیں اندھا دن جاتے دیکھتے اس نہیں اس کے فاس منح جیسے علف ہے یا نہیں ہے وہ کتاب و سنت واقعی پڑھا یا نہیں پڑھا وہ کہاں سے پڑھا اس کے پچھے ایک گروپ اس کے پچھے ایک گروپ اس کے پچھے ایک گروپ کتاب و سنت نہیں کتاب و سنت کو منح جیسے علف کے طریقے پہ سمجھنا اہل الحدیث ہے خالی کتاب و سنت کو اور اہل الحدیثوں کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں بردر سے بھی سسٹر سے نہیں علماء سے فتوہ پوچھیں علماء سے فتوہ پوچھیں یہ آج بردر سسٹر کا فترہ بھوت آگئے گلی گلی کو ورڈ ٹو ورڈ قرآن کرتے میں بولا بلکہ بہت جنہیں ناراض ہوگے بہت جنہیں ناراض ہوگے کیا بولے نا تمہیں مولی سب تمہیں کیا کروں بھائی نلتی دیکھ لے خاموش بیٹھوں بولو نا یہ کہا تو تمہارے لئے انڈر میں آؤں ایمان خطرہ ہے تب ایک اللہ جو بولا وہ بتاؤں تو اچھا جو لوگ جا کے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں بول کہ میں خاموش ہو جاؤں کوئی فارغ آلیم بتاؤں ورڈ پڑھایا کا انہیں سب پڑھ گو نہیں ہے کہ خوراں نے سو پڑھاتے سے کون بولو بردر سسٹر کتے بردر سسٹر ماں جا کو پڑھو ورڈ ٹو ورڈ کیجی آلیم نہیں پڑھایا نا آپ تک کون بھی ورڈ ٹو ورڈ کی وہ آج تک پڑھایا نا کون سے آلیم بھی نا مدنی نا سلفی نا اومری کون بھی نہیں پڑھایا نا ان کو سب خوراں سمجھ میں نہیں آیا خالی بردر کچھ سمجھ میں آتا سسٹر کچھ سمجھ میں آتا ادھر سسٹر کو ادھر بردر کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے جاتے ہیں ایک سال کا کوس ختم کر لیے گا تو انہوں ورڈ ٹو ورڈ شروع کر دلتے کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہو یہ شادی کر کر ایک سال میں بچہ جندہ لیتے ہیں وہ سا سمجھ لیے دیستا کہتے ہیں انہوں ایک سال پڑھ لیے گا تو انہوں ایک ورڈ ٹو ورڈ خوراں اپنے گھر میں پھر انہوں پڑھ لیے گا تو انہوں ایک ورڈ ٹو ورڈ کیا کھیلا مزاقہ خوراں میں خوراں اتریا نہیں ورڈ ٹو ورڈ اتریا کائی کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا ورڈ ٹو ورڈ پڑھے تو کبھی کبھی معنی میننگی بدل جائیں گے ورڈ بائی ورڈ تم سمجھی نہیں سکتے خوراں کو جاؤ اٹھا کے پھجھلے ترجمہ دے جو وارٹ ٹو وارٹ کی یہ ہیں ایک آیت پڑھ کے بھی ترجمہ سمجھ نہیں سکتے وارٹ ٹو وارٹ پڑھنے سے قرآن کی پوری چاشنی پوری حلاوت ختم ہو جاتی ابھی نے کہا پڑھی نہ سیکھی نہ کچھ اخلاق نہ اچھائی نہ کچھ معلوم فیشنبل اور دع ہیل جیتے تھے موٹے ہی در سے پہن لے کوئی در ہے انہوں وارٹ ٹو وارٹ کو جاتے گا تھے قرآن کو پھر مال کو جاتے گا تھے اس کے بعد پھر نے ان کے عادات میں اطوار میں کوئی تقویہ نہیں کوئی ایمانی جھلک نہیں پڑھانے والا انہوں نے پینٹ جھاڑتا رہا تھا اس کا انشٹ کر لے گا آتا ہوں نے وہ بھی پینٹ جھاڑ لے گا انہیں وارٹ ٹو وارٹ پڑھاتا گا تھے تجھے کہ وہ وارٹ ٹو وارٹ پہلے سنت کے دریفت پینٹ پڑھنا سیکھتو اس کے بعد وارٹ ٹو وارٹ پڑھائیں ہر جگہ عوام ہاں کیا پڑھاتے مانو کون بولا وارٹ ٹو وارٹ پڑھو پہلی چیز عربی میں قرآن پڑھنا سیکھو جی وہ نہیں آتا انہیں ایک سال کا وارٹ ٹو وارٹ پڑھ لیا گا تھے بولایا ہے درہ بھا وارٹ ٹو وارٹ پڑھا نہیں تو یہ پڑھیا آیا ہے ہاں نہیں نہیں ہمیں ملے صاحب ہمیں انگلیش میں پڑھے سا انگلیش میں اوتر ہے قرآن انگلیش میں اوتر ہے بولو نا بھائی کائمیں اوتر ہے پوری زندگی کھپا کو ابن اپاسی دعا نہیں کرے رہنگے مجھے پورا معلوم بول کے ابھی نہیں ایک سال کو جاکو آیا ہے ایک ایک گھنٹے کو اسے پورا معلوم کر اور جگہ جگہ گلی میں دس جگہ کیا وارٹ ٹو وارٹ چلاتے ہیں کون چلاتے ہیں پورے وہ بھی کتاب اور سنت حلول عزیز بولنے والے یہ فتنہ ہے یہ فتنہ ہے سلاف میں تمہیں کہیں نہیں بتا سکتے اسلاف میں کوئی نہیں ہے ایسا عالم جو وہ ٹوٹ پڑایا ہے بتاؤ ایک کا نام لو کوئی ایلیدیس عالم کا نام لو یہ چیز سستی جنت سستے عالم کی سیٹیفیکٹ انہیں ایک سال جاکو آتی نہیں اسے سیٹیفیکٹ مل جاتی انہیں بڑی بن جاتی اس کے پیچھے چار لوگاں پھر انہیں بڑی بن جاتی اس کے پیچھے چار لوگاں انہیں بڑی بن جاتی اس کے پیچھے پانچ لوگاں اب دیکھتی انہیں آہا چار لوگاں تو آگے ایک سنٹر کھولو جی سنٹر کھول دا لے سنٹر کے واسطے دیو بھائی چندہ دیو اب کیا ہے دن بھی مل گا دنیا ہی مل گی اوپر اوپر آپا آپا باجی باجی بھل کو ادھر ادھر پورے گھر کے کام آمی کر لیتے بچہ اس کے اور کیا ہے خاندان چلانے کے واسے پیسہ بھی آ جاتا ہے چلو یہی وہ حدیث ہے اس سے اللہ کے روز میں آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین سے دنیا کمائیں گے یہ فتنہ بہت آگے جا رہا ہے بہت آگے اور عوام اندہ دن سب سمجھ کے صحیح جا رہے ہیں اور اس میں بیوٹی کیا معلوم کیا بڑا افسوس یہ ہوتا بیوٹی کیا ہے یہ ورڈ ٹو ورڈ کے چکر میں یہ برادرز کے چکر میں یہ فلان لاوبالی لوگاں کے چکر میں کوئی پیری مریدی آتا نہیں کوئی ہنفی آتا نہیں کوئی تبلیغی آتا نہیں پاپ پٹکتے سو ہمیں ایک جنہ اچھ اہل حدیثہ پوری جاتے وہاں اس واسطے زیادہ بولنا پڑتا دد مندی سے کیا تو ان کو ان کے علماء بول کرنے اے کامی جانا نہیں تو تو سیدھا ہمارے پاس کون کیا بولتے بھی ہمارے پاس پوچھنا تو تو انہیں کامی جاتا نہیں سب سن لے کوئی یہاں چاہتا حضرت جی اپے کیا بولتے اے جاناں گرے وہاں تو اچھا حضرت جی اچھا بولتے تمہیں سمان سے جاتا انہیں فتنے میں آتاش نہیں جتنے اہل الحدیث منکرین حدیث ہوئے اتے کسی اور فرقے سے نہیں ہوئے کیوں قرآن حدیث قرآن حدیث بول گا بولایا جتنے انجنئر مرزا کو آج ماننے والے ہیں ان میں زیادہ تر اہل حدیث کی ہیں جو کنورٹ ہو کے اس کی طرف گئے یہ ہمارے پاس سے سب سے بڑا خطرہ بن گئے آج کہ قرآن حدیث کا لے بول لگاؤ کسی ہونا چاہوں یاد رکھو مسلمانو بڑی دردمندی کی اپیل ہے کسی کے چکر میں نہ آؤ قرآن و سنت کا قالی دعویٰ کافی نہیں ہے قرآن سنت کو فہم صحابہ سے سمجھا ہے فہم صحابہ سے سمجھاتا ہے اس کے پاس سیکھو ہر عیرے غیرے سے علم نہ سیکھو یہ منحج سلف کا نہیں ہے کہ ہر عیرے غیرے سے جا کے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں یہ منحج سلف نہیں ہے اہل سلف ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پڑھانے والے کا عقیدہ کیا ہے پڑھانے والا کس سے پڑھا ہے پڑھانے والا کیا بولتا ہے پڑھانے والا کیسے ہے اس کا علم کیسے ہے اس کے عادات کیسے ہیں اس کے عطوار کیسے ہیں اس کا اٹھک بیٹھک کیسا ہے پھر اس کے بعد اس کے پاس جاتے علم حاصل کرنے کے لیے یہ اہل سلف کا منحج ہے ہم نے یہ چھوڑا تو ہر دیوانے کے پیچھے چار لوگ پھرے ہیں ہر پاگل کیا ہوتا ہے چار دن میں ایک جماعت لے کے آتا میں بھی بڑا ہوں میں بھی پڑھا ہوں مجھے بھی معلوم اس میں چار جنہیں کیا ہے حوالی مولا آؤ جی آؤ جی برابر جی چلو ان کی ایک گروپ ان کی ایک گروپ ان کی ایک گروپ تو یہ جوہلہ علماء کے مقابلے میں جوہلہ کا فتنہ بہت عام ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے درتے ہوئے کہتا ہوں یہ میری اپنی طرف کی منمانی کی بات نہیں ہے یاد رکھئے ان چیزوں سے آپ کو بتا بھی نہیں ہوتا ہزاروں ایسے فتنے میں آپ پڑھ جاتے ہیں جو کہ کبھی آپ کتاب و سنت صحیح خالص منحجِ ظلف کے سمجھنے سے نہیں پڑھتے موسیقی موسیقی